دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کرنا ہے ہماری کوشش ہے کہ آپ کو مقتصر ہونے کی ضرور کر رہی تھا آپ بھی آگئے ہاں جی تو آج ہمارے دوست بھی آگئے تو میں جو بات کر رہا تھا وہ یہاں پہ رکی تھی کہ آپ نے مارا چینل لازمی سبسکرائب کرنا ہے ہم نے یہاں پہ بڑی کوشش کرنی ہے کہ آپ کو بہترین چیزیں دکھا دیں کہ آپ کے لیے کیا سود مند ہے معاشرے میں کیا برائیاں ہیں کیا چاہی ہیں ہمیں اپنے بچوں کو کس طرح اس سے بچاہ کے آگے لے کے چلنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں رشتہ داروں میں عزیزوں میں برادری میں فیملی سے فیملی زیاد کے سیٹی میں ملے میں ہم نے کیسے رکھنا آپ نے بچوں کی پروش کس طرح کرنی اس ٹوپک کی پرمبادت ہے آپ کیا سمجھتے چوش صاحب آپ کی پروش کس طرح ہوئی کس طرح لیمٹس میں آپ کو رکھ کے ماں وہاں آپ نے آگے بڑھایا نہیں یہ تو ضروری ہے ہم نے بھی چیز نوٹ کی اور آپ جا کے ہمیں سمجھ آئی ہے کہ واقعی وہ جو رسٹکشن سی اور جو والدین وہ جو نظر رکھتے تھے اور جو ٹوکتے تھے جو روکتے تھے وہ بلکل صحیح کرتے تھے ہم پہ بھی رسٹکشن رہی ہے کہ آپ نے ایک لیمٹ میں رہ کے جو ہے نا معاملات کرنے بچپن سے چلتا ہے آپ آگے ریل آئیز ہو گئے یہ چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں یہ ہوتا ہے کہ جو بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک چیز تم آپ کو بتا دوں مارک اٹھائی نہیں کرنی پر چھوکے ساتھ جو ٹیچر کرتے ہیں ان سے بھی میری گزارے سے کہ وہ مارک اٹھائی نہیں کریں جو میڈلی طور پر بچہ ویڈ اوڈ پریشر کے جو گروت کرتا ہے وہ مارک اٹھائی ہوا ہم نے بڑی مارک اٹھائی ہوا لیکن گروت نہیں ہو پاتی جو ٹیچر ہمیں ریلیکس کرتا تھا ہم اس کے لیے زیادہ بہتر پرفارم کرنے کے کوشش کرتے تھے جو ٹیچر ہمیں بہت زیادہ پھینٹہ لگا تھا اللہ جنت میں جگہ دے ان کی انہوں نے بہت زیادہ عبدالعکیم صاحب نے پھینٹے لگایا تھے لیکن ہمارے جان نکلتی تو ان کا پیریڈ آتا تھا ہم دھرے ہوئے ہوتے تھے سہمے ہوئے ہوتے تھے میری گزارش ہے ماں باپ سے بھی اور ٹیچر سے بھی جو صاحب کے مارے نہ پشدد نہ کریں پرموٹ کریں میڈلی گروت کریں میڈلی گروت تب ہوتی جب آپ ریلیکس کرتے ہیں آپ ریلیکس کریں گے بچے کے ساتھ فرینڈشپ میں اور میں گزارش کرتا ہوں کہ جو ماں باپ ہیں وہ اپنے بچوں سے دوستی کریں اب کافی انائیں ہوتی ہیں کافی لوگ سمجھتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ ٹیچ ہو گیا تو ہم رن مرید بان جائیں گے یعنی اس میں رن مریدی والی کیا چک کریں آپ اپنے بچوں کی پرموشن کر رہے ہیں آپ بچوں کی گروت کے لیے آپ اپنے بچوں سے فرینڈشپ کریں فرینڈشپ کرنے کا یہ ہوگا کہ آپ کے بچے جو ہے نا وہ آپ کو ہر وہ بات بتائیں گے جو پبلک میں ان کے ساتھ ہوتی ہوگی جن کے آپ چھوٹے بچوں کو حراسہ کیا جاتا ہے بچیوں کو کیا جاتا ہے اگر ماں اپن بیٹی کے ساتھ فرینڈشپ رکھے گی تو وہ اس کو بات بتا دے گی اگر وہ پریشر اتنا رکھے گی تو بچی وہ بات اس کو بتائے گی نہیں اگر وہ بیٹے کو کوئی کرتا تو بیٹا باپ سے اتنا فرینک ہے کہ وہ بات کر دے گا کہ پاپا مجھے اس نے اس تنا ہے دیکھا ہے تو وہ فوراں اس کو ریٹ کرے گا اس کا دفاع کرے گا لیکن اگر وہ چھپا رہے گا ڈرہ ہوا ہوگا سہم ہوا ہوگا وہ آپ تک وہ اپنا میسیج کنویئی نہیں کر پا رہو گا تو وہ گروت نہیں کر پائے گ بچوں کی گروت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ماں باپ ان کو فریانڈ دیں بٹ اتنی لیمٹس کے اندر رہ کے دیں ان کو یہ سمجھائیں ان کو میڈلی اتنا سٹرونگ کریں کہ وہ اس چیز کو ریلائز کریں کہ ہم نے ماں باپ کی عزت کیسے رکھنی ہے ماں باپ کے جو ہمیں ریکسیشن دی ہوئی ہے اس کا پاس ہم نے کیسے رکھنی ہے تو آپ کیا سوائی تھی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ فرینکنس بھی ہو انڈرسٹینڈنگ بھی ہو دوستی بھی ہو اور ساتھ ساتھ ان پر ذرہ ساتھ ساتھ تھوڑا سا ماں باپ کے ان کا کہنا ماننا ہے وہ اگر کوئی گائیڈ کر رہے ہیں اس پرعمل کرنا ہیں تو یہ چیزیں ہونی چاہیے صاحب سے یہ بات آپ کی درستے درست ہے اور آپ زیرسٹینگ بچے کی easily بچے اپنے کی انسلٹ نہ کریں بہنوں کے بچوں میں بیٹھ کے بہنوں میں بیٹھ کے اپنے بچے کی انسلٹ نہ کریں اس کو تانے نہ دیں اگر وہ تھوڑا سلو بھی ہے ایڈوکیشن میں کسی معاملات میں سلو ہوگا بٹ کسی معاملات میں وہ فاس بھی دائے گا اس کو اس کی انسلٹ نہ کریں اس کو پرموٹ اگر آپ نے کرنا تو اس کی انسلٹ نہ کریں اگر آپ نے اس کو دی موریلیز کرنا اور نیچے لے کے جانا پھر آپ نے اس کی انسلٹ کریں گے تو اس کے اندر جو گروہ تو ہوگی ریٹ جو ہوگا اس کی وہ بڑھنا بڑھنے کی بجائے ختم ہو جائے گی ختم ہو جائے گی بھی سمیتوں کہ آپ نے اگر آپ نے بچوں کو اوپر لے کے جانا ہے لیکن لیمٹس کے اندر اور سب سے بہترین چیز آپ کو بتاؤں پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ اسلامی تعلیم لازمی دے بچوں کو قرآن و سنت کے اوپر ہمارے پاس اتنا زخیرہ مجود اسلامی جو ہمارے ہیروز ہیں ہمارے ایڈیلز ہیں ہم انہی کو اپنے بنائیں لیڈرز اور آخرین خیالات میں ہم ان کا حو دیں آپ بچوں کو سکھائیں کہ ہمارے حضور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کی شخصیت ہے کتنی مشکلات میں وہ آگے بڑھے کتنے مسائل کو فیس کر کے انہوں نے رسالت کا فریضہ انجام دیا ہے اور کتنی جنگوں میں غزوات میں خود شریک ہوئے ہیں کتنی مشکلات کے ساتھ شریک ہوئے ہیں کتنی فتوات حاصل کی ہیں اور کتنے پھر ہمارے جو دور بعد میں حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے کتنی فتوات ہوئی ہیں کتنے مشکلات کے ساتھ مسلمانوں نے کم ت عداد کے باوجود بھی فتوات حاصل کی ہیں تو کس وجہ سے کیے تو یہ ساری چیزیں بچوں کو سکھائیں نہ کہ آپ گوروں کو سکھائیں کہ اس نے بیل گرس نے یہ کر دیا وہ کر دیا اس نے وہ کر دیا یہ دنیا داری ہے آپ ساتھ میں آخرت کا بھی سکھائیں دنیا کا بھی سکھائیں لیکن ماں باپ کو چاہیے کہ آپ نے بچوں کی پرویش کے اوپر کمپرمائز نہ کریں آپ نے بچوں کی گروتھ کے اوپر کمپرمائز نہ کریں ان کو پورا اگر آپ نے اوپر لے کے جانا غریب امیر ہونا یہ اس میں لازم نہیں ہے آپ کوئ ایسے میں کئی اور چیز بتاتا ہوں اس وقت میں زیادہ ہے آپ کو موقع نہیں دے رہا نہیں نہیں آپ ماشاءاللہ آپ سے سیکھ رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں آپ ویلیج اور سیٹی کا کمپیر ٹو ویلیج اور سیٹی سیٹی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بچے جو ہے نا زیادہ فیسیلیٹیٹ ہوتے ہیں جو ایجوکیشن کے حوالے سے ہیلتھ کے حوالے سے میٹی اپروش کے حوالے سے انفرمیشن کے حوالے سے ناولیج ان کے پاس زیادہ ہوتا ہے گاؤں کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوتی نہ ان کو پرپر ہیلتھ کے حوالے سے فیسیلیٹر کیا جاتا ہے نہ مہنڈی طور پر اتنا تیار کیا جاتا ہے نہ ان کو باقی فیسیلیٹیز دی جاتی ہیں ان کے سکولز بہت دور ہوتے ہیں نہ ان کو پکنڈ ڈراب کی سولت ہوتی ہیں خود بسوں پہ جا رہے ہوتے ہیں خود ہی سارا کچھ کرتے ہیں اور انڈ کیا ہوتا ہے جو سب پوچھیں انڈ کیا ہوتا اس کا باقی ہاں میں خود سوال نہیں کر رہا تھا اس لیے چوزکو کا سوال کرے انڈ کیا ہوتا ہے انڈ یہ ہوتا ہے کہ جو بچہ آپ نے آہ آپ یہ اس لیے ماں کی گوھر سے نکلا ڈرائیور کے پاس سیلا گیا گاڑی میں بیٹھا سکول گیا سکول سے آیا یہ وہ پروٹوکول جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتا تو وہ کتنا مشکلات اس کو فیس کرنا پڑتی ہیں اگر یہی بچہ گاؤں کا اور شروع سے کیا ہے کہ پیدل جائے سکول میں واپس آئے کم روٹی ملے جھڑکیں زیادہ ملے سکول پھر جائے پھر آئے توشن نہیں ہے توشن کا کنسیپٹ شہر کے اندر میں نے دیکھا گاؤں میں ہی نہیں ہے کیونکہ وہ سارا کام ٹیشن سکول میں کروا دیتے ہیں اچھا وہ جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو مضبوط کون ہوتا ہے حالانکہ اس کے پاس انفرمیشنز نہیں ہوتی اتنی فیسیلٹیز کے ساتھ نہیں آیا ہوتا اس کو اس کو آتا کہ یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم دس مندوں میں بیٹھ کے کھانا کس طرح ریسٹورنٹ میں کھانا کوئی اگزیکٹی فائی سٹار ٹیپ کے ہوتل میں چلا جائے تو اس کو آرڈر دینے میں مشکلات آ رہی ہو لیکن اگر وہ پریکٹیکل لائف میں آتا تو وہ زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے کیوں کیوں ہوتا ہے اس لیے ہوتا ہے کہ اس نے شروع سے خود کام کیا ہوتا ہے خود پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی ماں سکول نہیں جاتی چھوڑنے اس کو باپ سکول نہیں جاتا چھوڑنے اس کو ڈریور سکول نہیں جاتا چھوڑنے وہ جو راستے کے مشکلات ہوتی ہیں وہ خود برداشت کرتا ہے واقسی آتا ہے ہیلتھ کے حوالے سے ایشوز ہوتے ہیں اس کے تو وہ ادھر گزر کر جاتا ہے خود ہی ٹھیک ہو جائے گا ٹوٹکے لے لیتا ہے استعمال کرتا ہے گزہ اچھی کھاتا ہے بیمار نہیں ہوتا فاس فوڈ سے دور رہتا ہے جب وہ شہر میں آتا ہے نئی چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ کیا کرتا ہے شہر والا بچہ جب شہر میں ہوتا ہے اس کو شام کو گھر کی لگی رہتی ہے اس کو قرائے کی لگی رہتی ہے میں نے ریٹ پہ جو کر رہا ہے فلیٹ لیا ہوا روم لیا ہوا ہے آسٹر لیا ہوا اس کی پیمنٹ دینی ہے کرتے کراتے انڈ دس سال بعد اگر آپ پرموشن دیکھیں گے تو گاؤں والا لڑکا زیادہ سٹرونگ ہوگا اور شہر والا لڑکا پیچھر ہے جائے گا اب آپ روشنی ڈالیں نہیں بڑا اچھا آپ نے اس پر روشن ڈالی ہے گاؤں کی لائف اور جو شہری لائف ہے اس کے اندر بلکل سیفر مار رہے ہیں ہیلڈی لائف بھی کہہ سکتے ہیں ہیلڈی لائف بھی ہے مواقع بھی ہے لیکن ہم نے سب سے پھلے تو ہیلڈ دیکھنی ہے ہیلڈ ہے تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں دنیا میں میں ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ گاؤں کے کافی لوگ اس وجہ سے آگے نہیں آتے فیلڈ میں کہ ہم چہر میں کیا کریں گے میں کہتا ہوں بھائی آپ لوگوں کے لیے جہاں پہ زیادہ مواقع ہیں میں ایوریج جو ہماری بزنس میں کمیونٹی جس کمیونٹی کے اندر ہم بیٹھیں ڈیفیس لاور کے اندر ایلیٹ کلاس کے اندر تو یہاں پہ ایوریج جو نائنٹی پرسنٹ پینڈو لوگ ہیں جن کو پینڈو کا تانہ دیتے گاؤں کے لوگ ہیں ہم بھی خاص پینڈو ہیں میں تو بہت بڑا پینڈو تو جو شہر کے لوگ ہیں بہت کم پرموٹ ہو پائے یعنی کہ اگر ہم ایس اپنی کمیونٹی میں دیکھیں تو ٹین پرسنٹ لوگ ہیں جو جیرو نے اس لیول پہ ہے اتر وائز نائنٹی پرسنٹ لوگ ویلیج سے بلانگ کرتے ہیں لوکل دسٹرک سے بلانگ کرتے ہیں لاہور سے بلانگ نہیں کرتے تو یہ بڑا چینج ہوتا ہے لیکن آپ نے آنا ہے ہمارے کافی سی ایس ایس پی ایفیسز دوست ہیں ان سے ہماری ملاقات ہوتی ہے اور وہ ایوریج اگر آپ دیکھیں اس وقت جو آپ کی بڑی سیڈز کے اوپر بیٹھیں تو وہ گاؤں کے لوگ ہیں گاؤں کے لوگ ہیں شہر کے کم لوگ ہیں آپ پوچھیں گے آفزاباد کا ہے پنڈی بھٹیہ کا ہے چنیوڑ کا ہے چانک کا ہے شورکورڑ کا ہے فیصلہ اس طرح پنجاب کی ڈسٹرک دیکھیں یعنی کہ لوکل ڈسٹرک کے لوکل زلے کے لوگ ہیں اور وہ بھی اگر ہم جھنگ کی بات کرتے ہیں شہر کی بات نہیں کرنا ویلیج کا بندہ ہوگا جو سی ایس ایس پی فیصل ہوگا ہم اگر چنیوڑ کی بات کرتے ہیں تو چنیوڑ بہت زرخیص کیتا ہے وہاں پہ بہت لوگوں نے سی ایس ایس کمپلیٹ کیا اور اچھی پوسٹنز کے اوپر بہتے ہیں یعنی کہ ہم اگر بات کرتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں کہ گاؤں سے لوگ نہیں پرموٹ ہو سکتے مینٹری طور پہ اگر زرخیص دماغ ہے تو وہ میں گاؤں والی لوگوں کا سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ بہتر پرفارم کرنے تھے ہم نے پچھلی ویڈیو دی دی تھی وہ ہم نے دی تھی بچوں کے اوپر کے یہ جو انسیڈنٹ ہوا تھا جہاں پہ چھے لوگ فوت ہوئے تھے اس بچے کے اوپر اس بچے کے ماں باپ نے تربیت کرنے کی اس کی اچھی تربیت کرتے تو آج ان کا بچہ بھی جیل میں نہ ہوتا اور وہ اگلی فیملی کو بھی تباہ نہ کر چکا ہوتا اور ہماری ہمدردی ہیں ان فیملی کے لیے ان کی جو پورا خاندان ختم ہوئے بڑا ہم آگے جو ہماری یہ کوشش ہے ہم جو ویڈیوز دیتے جائیں گے آپ کو پرموشنز کریں گے چلڈرنز کے اوپر کام کریں گے کہ ابھی ہم آپ کو پروش کے اوپر بات کریں ہم اگر نیکچ ویڈیوز جو ہم دیں گے ان کی ہیلتھ کے والے سے الہدہ سے چل رہا ہے ساتھ میں لیکن ہم ان کی ایڈیوکیشن پر کام کریں گے کہ آپ نے بچوں کو پرموشنز کی طرح کرنا ہے ایڈیوکیٹ کی طرح کرنا ہے آگے معاشرے میں ان کو سکھانا کیا ہے کہ آپ انہیں اگر بہت زیادہ ایڈیوکیٹ ہو گئے ہیں لیکن آپ کو اخلاقی طور پر زیروں ہیں آپ کو بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں ہے آپ کو رینس ہیں ان کی تمیز نہیں آپ میں اخلاق نہیں ہیں اخلاق بہت بڑی نعمت اللہ تعالی کی ایک دین کا حصہ ہے آپ کے ایمان کا حصہ ہے اخلاق اخلاق کو پرموٹ کریں دولت آنی جانی چیز ہوتی یہ فراف اللہ کا دور ہے یہیں پہ ختم ہو جانا دنیا میں رہ جانا کچھ بھی آمنے آگے لے کے نہیں جانا ہمیں چاہیے کہ دنیا کے ساتھ چلیں اخلاق کے ساتھ چلیں رحم دلی کے ساتھ چلیں پیار محبت کے ساتھ چلیں اور چلتے رہے تو ہمارا چینل آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور چہدری صاحب اللہ حافظ اللہ حافظ آپ نے بہت زبزر سمیں ٹائم دیا اور کوشش ہے ماری کہ انشاءاللہ ہم ساتھ چلتے رہے ہیں انشاءاللہ جی انشاءاللہ آپ کیا کہیں گے اینڈنگ پر میں یہ آپ نے بیٹا اچھے ایک پوائنٹ ریز کی ہے میں بھی اس میں بس یہ اینڈنگ پر ایک ایڈ کر دوں کہ اخلاق جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ علم سے بھی بڑی چیز اخلاق ہے کیونکہ علم جو ہے وہ شیطان کے پاس ابلیس کے پاس اس سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں تھا لیکن اس کے پاس اخلاق نہیں تھا تو یہ فرق ہے کہ اخلاق ہونا چاہیے اور ان تو پھر آپ کو بعد میں فائدہ دیتے ہو اس کے ساتھ تو آج کے لیے دیجئے اجازت ہمارا چینل سبسکرائب کرنے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ